حضرت مجدد الفحسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ وضاحت کی کہ صحابیت کیا ہوتی ہے یعنی یہ میں لائیو ان کا لکھا ہوا پڑھ کے جو انہوں نے کچھ فارسی میں لکھا کچھ حربی میں لکھا اپنا کچھ مکس کیے بغیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر یہ لکھا ہوا میرے سامنے نہ ہوتا اور میں وہ چیز اپنی طرف سے بیان کرتا تو مجھے ضرور خارجی بھی کہا جاتا ناسبی بھی کہا جاتا وہابی بھی کہا جاتا لیکن اب میں تو مجدد صاحب کا لکھا ہوا پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ نہ خارجی ہیں نہ ناسبی ہیں نہ وہابی ہیں نہ یزیدی ہیں اللہ کے فضل سے حسینی ہیں فاروقی ہیں سنی ہیں اور سنیوں کے امام ہیں یعنی باطل نے اتنا پراپگنہ کر دیا ہے جھوٹ نے اتنے بچے دے دیئے ہیں اور منفق کانوں پر اتنا رش ہو چکا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید صداقت کی ضرورت ہی نہیں رہی تو مکتوبہ شریف جلد نمبر ایک حصہ دوم اور صفحہ نمبر ایک سو تئیس اس پر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ خط جو آپ نے لکھا تو میر محمد نعمان بدخشی کے نام لکھا اور اس میں انہیں تصوف اور روحانیت سکھائی دین پڑھایا باقی جو ہے وہ شروع میں فارسی میں ہے اور یہاں سے عربی میں ہے لفظ یہ ہیں فرماتے ہیں لا تعدل بس صحبت شیئن اے میرے ماننے والے اے میرے مرید اور اے مسلمان کائنات میں کسی منصب کو بھی صحابیت کے ہم پلہ مت ماننا بڑا کے ماننا تو بڑی دور کی بات ہے صحابیت کے ہم پلہ کسی چیز کو نہ مانو آگے پھر اس کے ساتھ قید لگاتے ہیں کائنام ما کانا وہ کیسے ہی خوبی کیوں نہ ہو اسے اس خوبی کے ہم پلہ نہ مانو جو خوبی صحابی رسول اللہ علیہ السلام ہونے والی ہے آگے فرماتے ہیں اللہ ترہ کیا تُو دیکھتا نہیں ہے اَنَّ اَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ فُدِّلُوا بِسْسُحْبَتِ عَلَىٰ مَنْ عَدَاهُمْ کیا تُو دیکھتا نہیں ہے کہ جو اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آگے ان کے لئے پہلے لفظ یہ بولا سَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اللہ درود بھیجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر وَبَارَكَ اور اللہ برکت بھیجے لے وَسَلَّمَا اللَّهُ سَلَّامُ بھیجے فُدِّلُوا یہ فضیلت دیئے گئے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت دیئے گئے کس بیس پر فضیلت دیئے گئے بِس صحبتِ صحبت کی بنیاد پر فضیلت دیئے گئے یعنی انہیں جو فضیلت دی گئی باقی پر اس میرٹ کو سامنے نہیں رکھا گیا کہ ان میں اسے مربع کس کے زیادہ ہے پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے اگرچہ وہ چیزیں بھی بعد میں جنہوں نے اسلام کے لیے دیں تو اس لیے بھی انہوں کو آگے اللہ کے قرب میں جگہ ملی لیکن وہ ساری بھی تباہ تھیں رنگ کیسا ہے خاندان کیسا ہے نسل کیسی ہے ابتدان یہ چیزیں نوٹ نہیں کی گئیں فضیلت میں ابتدان صحبت کو نوٹ کیا گیا ہے فُدِّلُوا بِس صحبتِ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان کو فضیلت دی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالتِ ایمان میں اگرچہ ایک گھڑی بیٹھے اس صحبت کی بنیاد پر انہیں فضیلت دی گئی لاکھوں پر کروڑوں پر عربوں پر خربوں افراد پر لفظ کیا بولے فرما الَا مَنْ عَدَاهُمْ ان کے سوا پر ان کو فضیلت دی گئی ان کے سوا میں خربوں لوگ ہیں کہ جو صحابی نہیں ہے لیکن دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کسی زمانے میں ان کے سوا پر ان کو فضیلت دی گئی یہاں بولفظ بول دیئے سیوال امبیاء علیہ السلام نبیوں کے سوا ساری امتیں سارے زمانوں میں اور پھر قیامت تک نبیوں کے سوا جو بھی ہیں ان سب پر انہیں فضیلت دی گئی نبیوں کے سوا جو بھی ہیں فضیلت والے جو غیر فضیلت والے وہ تو ویسے ہی آؤٹ ہیں مختلف فضیلت والوں پر بھی ان کو فضیلت دی گئی اب یہاں ایک بڑی ہستی اسلام میں متعرف ہے مشاہر اسلام میں ولیوں میں چونکہ جو تابعین کے ولی تھے وہ بعد والے ولیوں سے بڑے ولی تھے اور تابعین میں جن کو سارے ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے وہ حضرت اویسے کرنی ہیں حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر انہی تابعین میں سے ایک اور بڑے ولی ہیں وہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ولی چوٹی کے ہیں مگر صحابی نہیں ہے شرف صحبت ان کو نہیں ملا تو اب یہاں سے فرق کا پتا چلے گا کہ صحابی ہونا کتنا بڑا مقام رکھتا ہے تو بجد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ اَوَيْسَنْ قَرَنِيًّا اَوْ عُمَرًا مَرْوَانِيًّا مَا بُلُوْغِهِمَا نَحَایَتَ الدَّرَجَاتِ وَوْسُولِهِمَا قَرْغَایَتَ الْكَمَالَاتِ کہ اگرچہ یہ دونوں ہستیاں درجات کی آخری سرحد کو پہنچیں جو درجے ایک غیرِ نبی کو مل سکتے ہیں آخری سرحد تک پہنچیں وَوْسُولِهِمَا غَایَتَ الْكَمَالَاتِ اور یہ دونوں ہستیاں کمالات کی آخری بندری تک گئیں وہ کمالات جو مل سکتے ہیں لیکن سیوہ صحباتیں صحابیت نہیں ملی اس کے علاوہ صدق و صفا شرم و حیاء تقوی پارسائی بلائت کتبیت غوثیت آخری درجے تک پہنچے تو مجد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ ہوتا ہے صحابی ہونا کہ حضرت عویس کرنی جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ بھی جب شرف صحبت نہیں پاسکے تو کسی ایک صحابی کے جو صحابہ کی لسٹ میں آخری کیوں نہ ہو درجے کے لحاظ سے آخری یعنی فضائل صحابہ کے آپس میں بعض کے بعض پر فضائل ہیں اور ان میں سے جس کی فضیلت سب سے آخری ہو کیونکہ ادنا کا لفظ ہم نہیں بولتے کیونکہ ہے لکھا ہے اکابر نے کہ ان میں کوئی بھی ادنا تھا ہی نہیں تو جو آخری تھے کمالات میں ان میں یہ ان آخری تک بھی نہیں پہنچ سکے باقی تو دور کی بات ہے اس واسطے ایک مثال دیتے وہ مجدد صاحب نے لکھا اسلام لانے سے پہلے بڑی ایک ناپسندیدہ شخصیت تھی جس کا نام وحشی تھا اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے اور انہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی نے شہید کیا تھا مگر جب اسی وحشی کو شرف صحبت ملا یعنی یا تو سرکار مسرد کر دیتے کہ باقی سب کو کلمہ پڑاؤں گا تجھے نہیں پڑاؤں گا باقی تو صحابی بناوں گا لیکن تجھے نہیں بناوں گا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامانِ خرم ہے آپ نے اپنے عظیم چچا کے قاتل کو بھی قبول کر لیا اور پھر وہ وحشی صحابی بن گئے مجد صاحب ان کی مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو اپنی پوری زندگی گزارتے ہوئے آخری گھڑی میں بھی اللہ کا وہ قرب مجسر نہ ہو سکا جو حضرت واشی کو پہلے سیکنڈ میں مجسر ہو گیا یعنی کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر کہ شرف صحبت بندے کو کتنا فاسٹ کر دیتا ہے کہ ہاں گرا ہوا کفر میں وہ بندہ زلط و رسوائی میں اور کتنا ناپسندیدہ لیکن شرف صحبت سے وہی بندہ کتنے ولیوں سے آگے نکلا کہ جو ولیوں کے ولی ہیں چوٹی کے ولی لیکن صحابی نہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ وہ اپنے ولایت میں بڑھتے 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 زندگی کی آخری گھڑی میں بھی وہ درجہ نہ پاسکے بلکہ مجدد صاحب کہتے ہیں شمع اس درجے کی خوشبو بھی نہ پاسکے جس درجے پہ میرے نبی علیہ السلام کی صحبت نے واشی جیسے بندے کو پہلے سیکنڈ میں پہنچا دیا اب اس میں اصل تو مقام اس ہستی کا ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے یوں قرب ملتا ہے جو قبول کر لیں تو بندہ رب کا یوں مقبول بن جاتا ہے کہ جن کے قرب میں جگہ مل جائے تو کتنا اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے اس بیس پر کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جن کی شرف صحابیت میں وہ مقام ملتا ہو ان کا صحابی بننے میں جو مقام اس ہستی کے صحابی بننے میں ملا جنہیں ملنا تھا جنہیں اللہ نے نبیوں کا بھی سلطان قرار دیا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم